بھارت کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں پاکستان سپر لیگ کی مقبولیت اپنی انتہا کو پہنچ گئی ایسا کام ہو گیا کہ پورے بھارت میں صفے ماتم بچ گئی پاکستانیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے دوستو میں ہوں ڈاکٹر ایلی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا مقبول چینل حقیقت کی دنیا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس کے ساتھ کمٹ باکس میں پاکستان زندہ باد لکھنا مت پھولیں دوستو دو ہزار سولہ کی بات ہے جب پاکستان سپر لیگ کے انعقاد کو حتمی شکل دی گئی تو دنیا کی کوئی بھی براڈکاسٹنگ کمپنی پاکستان ککٹ کی پہلی لیگ کے میڈیا رائٹس خریدنے کی طرف مائل نہ ہوئی اور یوں اس وقت پاکستان ککٹ بورڈ نے خود ہی اس کی میڈیا رائٹس کو استعمال کرتے ہوئے اشتہاری کمپنیوں سے خود اشتہار خریدے اور یوں مشکل حالات میں پاکستان سپر لیگ کا پہلا ایڈیشن کامیابی سے یو اے ای میں مناکت کروا دیا گیا دوسرے اور تیسرے ایڈیشن میں بھی بھارت کے دباؤ کی وجہ سے دنیا کی معروف براڈکاسٹ نے پاکستان سپر لیگ کے کمرشل اور براڈکاسٹنگ رائٹس کے لیے بولی نہ دی بھارت کے دباؤ کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ میں بھارت کا ساری دنیا میں سکہ جمع ہوا ہے اور آئی پی ایل سمیت دیگر رائٹس کی خریداری کے لیے کوئی بھی بڑی کمپنی بھارت کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہ ہی لے سکتی اسی لیے پسے پردہ ہمیشہ بھارت نے پاکستان کرکٹ کی مالی پوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے بڑی کمپنیوں کو پاکستان کرکٹ کے ساتھ کسی بھی کاروباری ڈیل سے اجتناب برتنے کا کہتا رہا ہے اب جب پاکستان سوپر لیگ کے چوتھے ایڈیشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں تو ایسے میں اس کی مقبولیت نے بھی دشمران وطن کی نیندیں حرام کر دی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے آٹھ میچز پاکستان میں کرائے جانے کے اعلان کے باوجود نامور غیر ملکی کھلاڑیوں نے بھی پاکستان سوپر لیگ میں کھیلنے کا اعلان کیا تو اب پاکستان سوپر لیگ کے چوتھے ایڈیشن کے میڈیا رائٹس کی بھی اتنی بڑی پیشکش آگئی ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کے خلاف سازشی قوتوں کے ہاں صفے ماتم بچ گئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سوپر لیگ کے آئندہ تین ایڈیشن کے میڈیا رائٹس بلیٹس ایڈوٹائزنگ اینڈ ٹیک فرنٹ کو دے دیے ہیں پی سی بی کی جانب سے جاری ہونے والے اعلام یہ میں بتایا گیا ہے کہ پی سی بی کے مطابق میڈیا رائٹس کے گزشتہ تین سالہ معاہدوں کے مقابلے میں تین سو اٹھاون گنا زیادہ ہے جبکہ پی سی ایل دوہزار انیس کے ایڈیشن کی نشیہ دکھانے کے خواہش مند مقامی اور غیر ملکی ٹی وی چینلز کے ساتھ معاملات جلد تیپ آ جائیں گے ایڈوٹائزنگ پاکستان کی سب سے بڑی بلیٹس کمیونکیشن گروپ سرویسز ہے جو ملک بھر میں میڈیا کی نمائندگی کرتا ہے جبکہ ٹیک فرنٹ متحدہ عرب امارات کے گلوپل سپورٹس کامرے سے وابستہ ہے چیئرمن پی سی بی احسان مانی کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل میڈیا رائٹس اور لائف سٹیمنگ رائٹس کے حوالے سے ہم اپنے اہداف کے حصول میں کامیاب ہو گئے دوستہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عرض پاک کو امن کا گہوارہ بنائے اور اہل وطن کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے ڈاکٹر لی کو اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ خوارس موسیقی